بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بات نہیں ہو رہی اگر بات ہوگی تو سب کے سامنے ہوگی چھپ کر بات نہیں ہوگی جبکہ صدر مملکت آصیف علی زرداری صاحب کی صدر مملکت آسیف علی زرداری صاحب کی صدر مملکت آسیف علی زرداری صاحب کی سرسدارت آسین میں جو ہے امن ومان کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے اور صدر مملکت کی آج ایم کی ایم کے وفت سے بھی ملاقات ہوئی ہے اس کے علاوہ پر دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے سٹوڈیا میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاید مسود آسان میکنون ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جمعیت علمہ اسلام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے جاری ہے کیا یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کا اتحاد ہو سکے گا دیکھیں اتحاد ہو یا نہ ہو ابھی سب کا لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب کا تو ایک بڑا شتمع کل اس کی توقع کی جا رہی ہے اور ان کی اسٹینڈ بھی ہے اب وہ تحریک انصاف کے ساتھ جاتے ہیں نہیں جاتے لیکن کچھ ایسی شخصیات تحریک انصاف کے ساتھ موجود ہیں جو مولانا فضل الرحمن صاحب کے بہت قریب ہیں چاہے وہ اختر منگل صاحب ہوں یا اچک زید صاحب ہوں اور یہ بات میں پہلے بھی ہمیشہ کہتا رہوں کہ اچک زید صاحب مسلسل جب مولانا صاحب کا یہاں پہ دھنہ ہوا تھا تو اچک زید صاحب اس میں موجود ہوتے تھے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے کیا رنگ لیتا ہے جو اپوزیشن کا اتحاد ہے اور اس میں تحریک انصاف کے اندر بھی تو بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں مطلب کوئی مولانا صاحب کے ساتھ چاہتے ہیں لوگ کوئی کہتا نہیں چاہتے یہ وہ تحریک انصاف وہ نہیں ہے خان صاحب والی خان صاحب کے اندر جانے کے بعد کچھ تو رہنما ان کے بڑے سنجیدہ ہیں جو پرانے ہیں کچھ نئے جو ہیں وہ ادھر ادھر سے بھی انڈٹ کروائے گئے ہیں جو آپس میں دنگہ فساد بپا کرتے رہتے ہیں تو میرے خواہد سے بیٹھ کے جو ہے نا ایک پالیسی ان کو اختیار کرنی چاہیے سنجیدہ طور پر جو وزیرالہ کے پی ہیں روحف حسن صاحب ہیں بیریسٹر گوھر صاحب ہیں مروت صاحب ہیں ان کو سب کو بیٹھ کے ان سب کو بیٹھ کے کرنی چاہیے دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہیں نا مختلف بیانات آتے ہیں تو اس کی نتیجے میں معاملات خرابی کی طرف چاہ رہے ہیں ان کی چلے جاتے ہیں لیکن وہ بات وہی ہے جو آخر میں حان صاحب نے جل سے کہنی ہے بات اور وہ وہی فیصلہ ہوگا لیکن میرے لیے جو آج جو میں بات نواز شریف صاحب کے والد سے کہہ رہا ہوں میرے لیے یہ انتہائی آج حیران کن بات ہے یہ جو گندم کی ریپورٹ آ رہی ہے سامنے یعنی یہ نگرہ حکومت کے دور میں عربوں روپے کا اس میں گھپلا ہوا ہے اور یہ جو گندم ہے یہ باہر سے منگائی گئی ہے یہاں کے کسان جو ہیں ان سے گندم کوئی نہیں خرید رہا اور یہ وہ کیٹیکر ہے جو کہ جس کا نام جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے سجیس کیا تھا اور راجہ ریاض صاحب کی جیب سے نکلا تھا اب یہ عربوں روپے کا اس میں گھپلا ہے اور یہ بوجھ یعنی یہ کنٹیونیشن تھی جب یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ آیا ہے تو یہ کیر ٹیکر سیٹ اپ میں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس میں پیپلز پارٹی بہت زیادہ فال ہمیں نظر آ رہی تھی لیکن مسلم لیکن نون فال تھی یہاں پہ اور نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ اپنی پارٹی سے یہ پوچھیں مطبق مسلسل ان کی پریس ریلیزز آتی تھیں ساری پریس کانفرنس سے آتی تھیں وہ ٹی وی پہ موجود ہوتے تھے انہی کی کنٹیونیشن تھی انہی کی بات کیر ٹیکر حکومت بات کر رہی تھی ان کا جو نکتہ نظر تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے وہی کیر ٹیکر کا تھا مطبق وہ سارا وہی تو وہی تسلسل تھا اب آگئی ہے جناب نواز شریف صاحب کے حکومت نواز شریف صاحب تو پاکستان میں سن نہیں تھے اب نواز شریف صاحب واپس آئیں یہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اس کی کنجی نواز شریف صاحب کے پاس سارے مسائلگی کے نواز شریف صاحب یہ بیان کریں کہ ہوا کیا ہے اب جناب وہ جو پورا کا پورا گھپلا ہوا ہے کیر ٹیکر حکومت میں پہلے تو یہ ایک انتہائی حیران کون بات ہے کہ کیر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بھی گھپلا ہوا ہے اور کیا صرف ایک صوبے کی حد تک ہوا ہے یا یہ پنجاب میں بھی یہ کیا ہوا ہے اس کی رپورٹ ابھی آنے دیں لیکن ایک عجیب معاملہ ہے نواز شریف صاحب ملک میں نہیں تھے اچھا اب نواز شریف صاحب کے حکومت بنی ہے تو وہ کسانوں کے لیے جو مظاہرے ہیں وہ پنجاب میں ہو رہے ہیں ان کی پالیسی نہیں بن رہے گی اس کو کندم کو کیا کرنا ہے یہ فوڈ سیکیورٹی اور فلانہ اور آگے پیچھے باتیں چل رہی ہیں نا ملک میں اور ساتھ یہاں پہ کسان رول رہے ہیں تو باہر آپ کیا ہمیں جا رہے ہیں دنیا میں تو میرے لیے تو یہ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کو یہ پہلی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا اس وقت حدف کون ہے ان کے سامنے کون ہے تحریک انصاب کو تو جو کرنا ہے کر دیں جو کیا اس کے نتیجے میں وہ آٹ فرمکو ریزلٹ آ گیا اس کا ایشو یہ ہے کہ یہ جو کسانوں کے معاملات ہیں اور جو یعنی عساق دار صاحب کا جو لگایا جانا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو وہی ڈیفیکٹو پی ایم ہوں گے اور رانہ ساناولہ صاحب جو ہیں وہ سیاست میں آگے جا کے مطبع وہ جب حکومت میں بیٹھیں گے تو ان کا حدف کیا ہوگا کون ہوگا مطبع وہ تحریک انصاب کو یہ نو مئی کو کستے رہیں گے یا اس سے ہٹ کے وہ پولٹیکل ہی دیکھیں گے کیونکہ وہ صدر ہیں اور میں آپ کو رانہ ساناولہ صاحب کے بارے میں مجھے آج ایک عجیب بات پتا چھری بڑے یہاں پہ آپ سمجھیں گے الیکشن کمیشن کے ذرائع یا ان کے کوئی قریبی ذرائع جو بھی رانہ ساناولہ صاحب کے ساتھ عجیب تماشا ہوگا ہے ان کے ذرائع کے مطابق رانہ ساناولہ صاحب حقیقتا جیت رہتے میں نے کہا نہیں یا رکھی یہ کیا بات کریں کہہ رہے نہیں میں نے کہا وہاں تو پی ٹی آئی کہتے ہیں نہیں رانہ ساناولہ ان لوگوں میں سے ہیں جو واقعی جیت رہتے میں نے کہا اور بھی یہ کوئی دیکھیں نا ہم تو بالکل مطبع اس رہے پی ٹی آئی ہے تو نون نہیں ہے وہ کہتے ہیں رانہ ساناولہ صاحب کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے وہ جیت رہتے ہیں الیکشن میں نے کہا اور بھی کوئی لوگ ہیں ایک آت میں نے کہا ایک آت اور بھی ہیں یہ سب کے ساتھ ہی کوئی عجیب معملہ ہو گیا اچھا میری نارانہ سناللہ سب سے کوئی بہت زیادہ کوئی الیک سلیک ہے کبھی کوئی سال دو سال بعد کی ہمارے کوئی ملاقات ہو جائے تو مہران ہو گیا وہاں سنکے میں نے کہا اچھا کہتے ہیں ہاں وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ آپ ان کے بات دیان سے سنیں ان کے ساتھ باقی گربڑ ہو گئی ہے پینتالیس سنتالیس کے تک میں رانانہ سناللہ بھی آ گیا ان کے لوگ بہت سارے ان کے بھی گربڑ گھٹالا ہو گیا ہے اب مسئل یہ ہے کہ یہ میاں صاحب نے اس کو اسیٹ کر لیا اور اقلیتی قومت لے لی اور دیکھیں جو میں نے کل ایک بات کی تھی آخری دنوں میں جا حکومت سازی ہو رہی تھی میاں صاحب ایک بڑے اس پہ تھے نا یعنی ایک بڑا وہ اچھی بارگین کر سکتے تھے وہ یہ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ مجھے یہ میں اس کو سمجھنے سے کاثر ہوں کہ وہی کہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے کہ بلاول کو وزیراعظم بنائیں اور میں صدر بنتا ہوں اور یہ سارا جو معاملہ ہے پچھلی حکومت کا یہ نون کے کھاتے میں گیا ہے جس کے نتیجے میں ہمیں ہمارے ووڈ کم ہوئے ہیں گالیاں پڑھیں جو کوئی چوانا ہمارے کھاتے میں گیا ہے تو اس دفعہ ہم پیچھے بیٹھتے ہیں ہم سپورٹ کرتے ہیں اب جو آئینیوں دیں ہیں وہ سارے انہوں نے لے لیے تو یہ نواز شریف صاحب نے بات کیا کی ہے یہ اصل جو ہے نا اس میں پولٹکس میں یہ بات بلکل اس کو میں قابل طرح عرفان صدیقی صاحب کی بات کو رد کرتا ہوں بلکل مسلم لیگ نون کے جن لوگوں سے میری بات بلکل رد کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب وزیراعظم نہیں بننا چاہ رہے تھے وہ واپس آئے تھے وہ قائد تھے ان کے خواہش تھی کہ چوتھی دفعہ وہ یہاں پہ حالات ایسے ہوں سازگار ہوں اور وہ ملک کو آگے لے کے جائیں جو ان کا ان کی جو ذہن میں تھا تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب ان کا کیا حکمت عملی ہوگی یہ کل جب مظاہریں شروع ہوں گے مولانا فضل الرحمن صاحب کے حکومت ان کی ہے تو مولانا صاحب فضل الرحمن صاحب کے مظاہروں کے اوپر اگر لاتھیوں برسیں تو ان کی حکومت برسائے گی کسانوں کا اتداز شروع ہو رہا ہے تو کسانوں کے اوپر وہ ہوا ہے اس ان کے معاملے میں کیا کہتے ہیں کیر ٹیکر ہے وہ بھی عجیب کھاتا کھول رہا ہے تو ڈنڈے ماریں گے ان کی حکومت کے وزیر داخلہ انہی کی حکومت کے وزیر داخلہ ہیں نا ابھی سو ہزار دفعہ کہتے رہے ہیں کہ انہیں نہیں ہیں بھئی موسیل نقفیدہ میں انہی کی حکومت کیسا ہے نا تو یہ گندم کے معاملات اور یہ باقی معاملات اور یہ سارے جو مسائل ہیں اور اچھا پھر اس کے بعد وہ ایک پالیسی آئی ہے یہ جی آئی ایم ایپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کامیاب معاہدہ پورا کر لیا اس میں شہباز الرانہ صاحب کی میں آج دیکھ رہا تھا خبر یہ نہیں حکومت یہ آمدنی جو ہے وہ پانچ ہزار تین سو تیرہ عرب ہے آمدنی کتنی ہے پانچ ہزار تین سو تیرہ عرب خرچہ کتنا ہوا ہے یہ ایک سال کا جو ایک سال کی جو ریپورٹ آئی ہے مالیاتی پوزیشن جو بیان ہوئی ہے خرچہ کتنے نو ہزار چھے سو اکیہاون عرب آمدنی پانچ ہزار تین سو تیرہ عرب خرچہ نو ہزار چھے سو اکیہاون روپا عرب اور بجر خسارہ جو ہے وہ فور پوائنٹ تھری تھری بلین روپیز ہو گئے تو یا تو جو پچھلے سال سے ایک چوتھا ہی زیادہ ہے تو بھئی یا تو یہ کامیابی سے پورا ہوا ہے آئی ای ایم ایف کا پروگرام اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے اور سٹاک مارکٹ چھلانگ مارکے آسمانوں کو یا یہ ہے کہ یہ غلط ہے جو رپورٹ حکومت کی طرف سے پیش ہوئی نہیں انہی کی طرف سے آئی ہے نا وزارت خزانہ کی جاری سے جاری کردہ دستاویزات ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا ہو گیا وہ اوپر خسارہ آ رہے ہیں اور اس کو کیا کر رہے ہیں یہ جو پھر وہ سمہ بند ہو پیٹی جیل والوں سے بھی بات ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جن نے اپنے غلطی سے انٹین نمبر بنوالی ہے تو انہی کے بند ہو رہے ہیں شاید بھائی اس ملک کے الیٹ کلاس کتنی ہے وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں سمہ بند ہو رہی ہیں وہ نیاب بنگا پڑے گا وہ لوگ جائیں گے میرے اسے میں یہ نہیں دیا اپنا وہ دے دیا تھا میرے خرچہ تھا میرے بھائی آپ کریں دسرہ کی بند کر دیں سمہ یہ الیٹ کلاس جو بیٹھی ہے اس کو کون پوچھے گا یہ ان میں سے کسی کی کوئی سم بند کر سکتا ہے ان کی ان میں سے کسی کی کوئی سم بند کر سکتا ہے اس ملک کے الیٹ کلاس کے آپ دیں کہ ادھر کسان رول رہے ہیں ادھر یہ لوگ خجر خوار ہوں گے اوپر اور نواز شیف صاحب یہ بیان کریں کہ ان کی حکومت ہے ٹیک ہے تو ان کی حکومت کی ایک پالیسی ایک ایک مکمل پالیسی کے ساتھ سامنے آئیں یہ شہباز شریف صاحب ہیں یہ ساگڈار ہیں یہ وزیر خزانہ ہیں وزیر داخل ہیں یہ ایسے ہیں یہ ایسے اور یہ میری پارٹی کا یہ میری پارٹی کی پالیسی ہے اس میں سے ذرا دو منٹ کے لیے تحریک انصاف کو نکال دیں سائٹ پہ کر دیں اس کے بغیر بھی تو ملک میں مسائل ہیں نا بہت بڑے اب وہ ایک تو لوگ ویسے تھک گئے ہیں باس سن سن کے تحریک انصاف کے اوپر کافی ہوگی اس کے علاوہ اور اور کوئی ایشو کوئی ملک چلانا ہے نہیں چلانا آگے میں نے کہنا ہے جو بیان شروع ہوتا ہے وہ تحریک انصافی شروع ہوتا ہے جو ختم ہوتی ہے وہ تحریک انصافی شروع ہوتا ہے وہ یہ کر گئے وہ کل مولانا صاحب کے ساتھ ہو رہے ہیں معاملات تو بھائی آپ وہ دیکھیں اس نے بیان دے دیا ہمیں نہیں بتا کہ جلابت نہیں ہوئی تھی تو کیا ہوگا تھا یہاں پہ پیچھے نواز شیف صاحب کی پارٹی کے اندر کیا ہو رہا تھا ایک بیان شیخ رشید صاحب کا آتا تھا ایک بیان جو ہے وہ ایک کا دوسرے کا آتا تھا تیسرے کا آتا تھا یہ جب آپ کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں کھڑے ٹھیک ہے نا تو بعد یہ ساری کہ یہ اس وقت جو ہے وہ چھوڑنے تحریک انصاف کو وہ جانے اسٹیبلیشمنٹ نو مئی مقدمہ چل رہے ہیں ملک کے واقعے کیسے چلانا ہے اس کی پالیسی نواز شیف صاحب دیں واضح طور پر یہ خزانہ کی یہ پالیسی ہے اتنا ٹیکس وصول کرنا ہے اتنا کرنا ہے یہ آئیے میں کوئی پروگرام میں جانا ہے یہ معیشت کا اشہ ہوئے ٹھیک ہے یہ معاملات ایسے ہیں یہ کسانوں کے معاملات کیسے حل ہوں گے میرا کوئی تعلق ہماری حکومت کا ہے نہیں ہے کس کا ہے کیا ہے ایک کلیریڈی کے ساتھ پتہ چلے نا کہ یہ اس کی اونرشپ کسی کے پاس نہیں ہے وہ دوری کر رہے ہیں صبح سے شام تک لوگ صبح تب وہ ٹمبک ٹو فلان آگے پیچھے دائیں بائیں ملکوں کے اندر ملکوں کے باہر بھائی لوگوں کے مسائل کونہ حل کرے گا اس کا دورہ اس کا دورہ یہ اس سے مل رہا ہے وہ اس سے مل رہا ہے آپ سارا دن کی خبریں دیکھیں آج کیاں خبریں وہ ادھر گیا فلان علاقات کی اس نے اس سے ملا یہ ایشوز ہیں ملک کے اس وقت بہت کوئی پالیسی بیان دیں اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا اس نے دورہ کیا اس نے اس نے سلوٹ دیئے اس نے ملک پورے ملک کے اندر جو ہے ایشوز اتنے ایشوز ہیں اس وقت اور سنجیدہ ایشوز ہیں اور سب سے اہم مسئلہ تو یہ کسانوں کا معاملہ حل کریں پہلے اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو یعنی اس میں اتنا مڑا غبلہ کیسے ہو گیا ہے اور کون لوگ سے مدار ہیں اس میں اور یہ کل دیکھیں کل اور پرسوں یہ میں میری دعا ہے کہ یہ عدالتوں کا معاملہ حل ہو جائے اگلی سماس سے پہلے دنیا میں کیا میچ گیا ہے کلاب کا کہیں آپ نے دیکھا ہے یو جے سمسن اور یہ وہ سارے مقدمہ چلتے ہیں اس طرح کا دیکھا ہے تماشا جو جو کل پوری دنیا میں میسیج میں تو آج انتہائی شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ جو جو ڈسکسیون ہوتا رہا ہے جاگے پیچھے یہ فلانا پہلے کمیشن بننا تھا پھر یہ بننا تھا پھر دوسری سماعت ہوگی تو یہ میرے خیال ہے کہ ہمارے اقابرین کو ذرا تھوڑا سا ایک ذرا تھوڑا سا اپنی ذات کے خال سے نکلیں اور ذرا دیکھیں کہ ملک کا کیا حال ہوا ہوا ایسا کافی ہو گیا اور باقی یہ کہ ادھر معاملات اچانک بگڑ گئے ہیں پوری دنیا کی اچانک غیر متوقع طور پر حالات خراب ہو رہے ہیں پاکستان میں اس وقت جو واحد چیز میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا کا وستہ استقام لے کر آ جائیں یہ معیشت اور سیکیورٹی اور سوشل انڈریس اس کو روکیں اب یہ کسانوں کا تو مجھ سمجھے نہیں آرہا بیچاروں کا یہ ان کے ساتھ ہوا کی ان کو کیا پتا کس نے منگوائی ہے وہ جو ہے وہ گندم ونددم ہو آکے بیٹھے ہوئے تھے وہ بیچارے وہ ان کو پسا چل رہا ہے کہ ان کی سارا نقصان میں ہو جائے چلا جائے گا سارا تو یہ اب اس کو کیسے نپٹانا ہے اس کا کوئی سولوشن ڈھوڑیں اس کو حل ڈھوڑیں سیاست کو رکھ دیں ذرا سائٹ پہ اور عوضوں کو بھی سائٹ پہ رکھ دیں یہ غریب اربا کا سوچیں ذرا تھوڑا سا ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین روکش صاحب حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے گفتبو ہوگی جس طرح نے کہا گیا کہ تمام جو ہے سیاسی جماعتوں سے کرنی پڑی گی اور آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو اس تمام صورتحال پر کھل کرلا ہے عمل واضح کرنا ہوگا دیکھیں تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے نا وہ اس کے اوپر تو یہ بہت سال دو سال گزر گئے آگے بھی دس سال گزر تحریک انصاف کے جتنے ووٹر ہیں جتنے ارنوم آئے ہیں اگر یہ جو ارنجمنٹ ہے یہ چاہتا ہے تو ان کو کھڑا کریں گولی مار دیں ختم کر دیں سب کو ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ملک ایشوز ہیں یہ گندم وہ کہتے ہیں وہ نو مہی نو مہی کو جو کرنا ہے کریں نو مہی کا او بھائی یہ کرپشن یہ جو جو کچھ ہو رہا ہے پورے ملک میں یہ کیا ہو رہا ہے اور مولانا فضل رہا ہے اچھا ابھی حافظ نعیم صاحب جماعت اسلامی پھر خود ان کی شب میں بہت عجیب سی بات ہوگی کہ اگر ہونے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں وہ کہتے ہیں جنگ محبت اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک غیر عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے مطلب ہے کہ وہ رانہ سانولہ صاحب حکومت میں آگے کہ ان کا موقع تبدیل ہو جائے گا یا وہی رہے گا الیکشنز کے حوالے سے یا تبدیل ہو جائے گا اور اصل بات دیکھیں اونرشپ کس پہ ڈال دی ہے ساری نواز شریف سب پہ اب آپ کہیں شہباز شریف تھے نواز شریف تھے مسلم نون کی حکومت دوسری اور یہ کنٹینویشن چل رہی ہے یہ چل رہی ہے وہ دو ہزار بائی سے لے کے ابھی تک دو ہزار چوبیس ہو گئے اور ابھی تک وہ مفع ہوگی ڈیالوگ ہوگا افلانہ ہوگا امران خان یہ ہے فتنہ ہے وہ بھائی جو مرجع کر رہے ہیں یہ مسائل کچھ ہو رہے ہیں وہ بات کیوں لکھے جا رہے ہیں دیکھیں اب یہ کتنا کتنا اہم مسئلہ ہے کہ یہ جو کسانوں کا اشیو ہے یا یہ کہ الیکشنز کے حوال اٹھے ہوئے ہیں یہ عدالتی معاملات میں اٹونی جنرل کہہ رہے ہیں کہ میں تو ان چھے ججوں کے ساتھ ہوں اس کو بہت طریقے کے ساتھ عرفان قادر صاحب بڑے ویسے ہمارے بڑے دوست بھی ہیں اور بڑے زبدست آدمی ہیں بڑے وہ ٹکا کے انہوں نے حالات دیکھا نہیں ہے تھا انہوں نے کہ بہتر یہ کہ صدر صاحب کے ساتھ سرے جاؤ کیونکہ احسان ہو کہ نوازشیف صاحب کہیں کہ اٹونی جنرل لگ جائیں آپ کیونکہ حالات عجیب و غریب میں نا دالتوں کے اب ایشو یہ ہے کہ اس سے نوازشیف صاحب کو نکلنا ہے حل نوازشیف صاحب بعد نوازشیف صاحب نہیں کرنی ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو چائنہ گئے ہیں بارہ عام سکون سے وہ ایک سٹیڈیجی تیار کر کے آئیں اور سٹیڈیجی میں جو ہے وہ اب ان کے سامنے یہ سارے ایشوز ہیں کیونکہ ان لوگوں نے پوچھنا توہین ہے کہ میرے بیچے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے کس نے بات کی ہے کیسے ہوا ہے ملک آگے کیسے چلے گا وہ جتنے زیادہ بولتے ہیں تیریکن صاحب کو اتنا ان کا ووڈ بینگ ختم ہوتا ہے یہ آٹھ فروری کا تجربہ ہے نا سامنے ٹھیک ہے وہ دینے آج کا دینے وہ ایک سے نہیں کھول رہا مطبع آپ مطبع اب تو الیکشن میرا خاصل سے تھوڑا سو دیری کرتے ہیں الیکشن کو ایسا نہ ہو کہ اگلے الیکشن میں جو باقی بچے کچھ اپلیکشن رہ گئی ہیں بلکلی وہ بھی بند ہو جائیں ملک میں انٹرنیٹ وغیرہ یہ وہ سارے ایلیکشن کے نتیجے میں ایکس بند پڑا ہے آج تک آپ ذرہ اندازہ لگائیں ایشو یہ سارا کہ یہ ایشوز ہیں سیکیورٹی فائننس سیکیورٹی انٹرنیٹ لائم آئیل نہ کھڑا ہو یہ دہشت گردی کے واقعات کم ہیں علاقہ شکر ہے تھوڑے سے لیکن پھر اچانک کوئی واقعہ ہوتا ہے کچھ سیکیورٹی آل کاروں پر اٹیک ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے یہ اس مگلنگ کے معاملہ جو کسٹم آفیسز کے پر گولیاں چلی ہیں مجھے نہیں پتا اس کی کیا ڈیٹیل ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ کوئی روک رہے ہوں گے وہاں پر کچھ لوگوں کو اس پر شہید کیا ہے یہ بڑے بڑے ایشیوز ہیں اس وقت تو وہ ایشیوز چھوڑ کے وہ سب لگے ہوئے ہیں معاملات کو کیا کیا اس میں اتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے اتنا اس میں وہ مسائل کڑے ہو رہے ہیں سارے اور دوسری بات یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حالات خراب دیکھیں سیکٹیو لنکن کو جنگ بندی کروا کے جانا تھا جنگ بندی نہیں ہو سکی یا جنگ بندی کیا جاہریت کا ختمہ جا وہ پھنس گئے ہیں آہ تلویو اور یوروشلم پہنچ گئے اور ہماس نے کہا تھا کہ آج ہم ان کو جواب دیں گے ہماس ان کو جواب نہیں دیلی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہیں سیکٹیو لنکن کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ امریکہ کے سیکٹیو خرجہ نہیں ہے یہ اسرائیل کے وزیرے خرج ہیں اور یہ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے مسودہ اس کے اوپر ہمارے تحفظات ہیں کیونکہ اس میں ٹائم لائن نہیں ہے اور اس میں یہ بات نہیں بیان ہوئی کہ اسرائیل کی فوج کب نکلے گی کہ اسرائیل کی فوج اندر ہی رہے گی وہی جو کل میں نے بات کی تھی اچھا اس کے اوپر اب یہ ہے کہ وہ آہ یعنی یہ معاملہ بھی بھی رکا ہوئے اب سیکٹیو بلنکن کیا رہتے ہیں رکتے ہیں یا امریکہ چلے جاتے ہیں سافتا دورہ ناکام دورہ ہو گیا پیچھے یہاں پہ جنگ چھڑے جائے گی بڑی اور پھر کوئی رکنے والا نہیں ہوگا یہ رفعہ کی طرف بڑے ایجپٹ آ جائے گا بیٹ میں اور یہ اس میں اس کے بعد جو ہے وہ آہ جارڈن کیا کرے گا اور باقی ملک کیا کریں گے تو یہ سیکٹیو بلنکن نے جنگ بندی جاہریت رکوا کے ہی جانا ہے یہاں سے شاہ چلے جائیں رات کو آج ان کی مرضی ہے مگر وہاں پر کیا حال آتے ہیں وہاں جو مظاہرے ہو رہے تھے وہ پھیل گئے ہیں پورے امریکہ میں اور اس میں تشدد آگیا اب پہلے تو وہ مظاہرے تھے نا اب ان میں تشدد آگیا ہے کہ وہ ادھر سے سو مظاہرہ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر دو سو نے حملہ کر دیا ان کے سر پھار دیئے بہت گرفتاریاں ہو گئیں کئی جامعات ایسی ہیں جہاں پر جو سیکیورٹی کے اہلکار ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اب وہ بھی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جائیں ان کے ساتھ جائیں وہ بھی آپس میں لڑ بڑ گئے ہیں اور یہ غزہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر بلکل امریکہ وہ دیکھیں آپ جو بھی وہاں پہ یہ جو سب سے محصر آواز اگر جس سے بائلے انظامیاں پریشان ہے تو وہ خود امریکن وائس ہے مغرب کی جو آواز ہے نا مغرب کے لوگوں کی جو میں میشہ بات کہتا ہوں بڑے بڑے پیارے لوگ ہیں یہ جو یونیسیف کے اندر اور یہ آپ ان کے ڈاکٹرز کو دیکھیں ان کے جب وہ نکل کے آتے ہیں تو کئی اسلامی ملک اور برادر ملک ان کو سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں وہ جب وہ ہیومن رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو وہ سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اب اس سب کو پیچھے چھوڑا ہوئے انہوں نے آپ دیکھیں کام مظاہرے ہو رہے ہیں اسلامی ملکوں میں نہیں ہو رہے نا کوششیں ہو رہی ہیں سفراتی کوششیں بیان آ جاتا ہے ایک آتھ جس کا آج شکوہ کیا ماران فضل الرحمن صاحب نے بھی اور جماعت اسلامی نے باقی لوگ ہوں تو بات یہ ہے کہ وہ تو وہ تو یونیورسٹری وہ تو آہ گرفتار بھی ہو رہے ہیں ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جا رہا ہے ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے اب یہ معاملہ تو اچھا نہیں ہے سیول وار کی طرف تو پہلے ہی وہ جناب میں تین چار سالوں سے بات یہ ڈسکس ہو رہی ہے وہاں کے میڈیا میں کہ سیول جب سے یہ ٹرمپ اور کا معاملہ ہوا تھا کہ اٹیک کر دیا تھا اسٹری کپیٹل پر یہ بڑا ضروری ہے سیکٹری بائیڈن کے لیے کہ وہ اس کو سی سوائر کروائے ہیں امیجیٹ سی سوائر اور ایک پورا روڈ میں اپ دے ہیں اچھا وہ دوسرا معاملہ ایک بہت عجب ٹائم پہ ایک اور دورہ آ رہا ہے پانچ مئی سے پانچ مئی سے دس مئی تک جو چائنہ کے پریمیر سی جی پنگ ہیں وہ یورپ آ رہے ہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے اور یورپ وہ آکا نہیں ہے فرانس پریزیڈنٹ میکنو کی دعوت پہ وہ پہلے پہنچیں گے فرانس پھر وہ پہنچیں گے سربیا اور پھر وہ پہنچیں گے ہنگری اور تینوں ملکوں کی قیادت نے یہ میرا خواہ سے دو ہزار انیس میں شاید یا اس سے پہلے شاید اٹلی کا دورہ کیا تھا پریمیر سی جی پنگ نے کوئی پانچ سال بعد یورپ جا رہے ہیں چار پانچ سال کے بعد ان کا یورپ کا دورہ ہو رہے شروع چائنیا کے پریزیڈنٹ اور یہ بالکن یہ سٹیٹس یہ سائیڈ پہ پورا سربیا ہنگری نیٹو سی سارا فرانسی اب غور سے دیکھ رہا ہے امریکہ دعوت کے جن دی میکرون نے وہ میکرون جو ظاہر ہے کہ جن کا سینکھ پھنسا ہوا ہے پیوٹن کے ساتھ جناب ایک زبردست قسم کا استقبال ہوگا ہم آپ نے ان کا پریز میں شیجی پنگ کا سوچیں آپ ذرا یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے یہ میں اس میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو ہے نا ہمارے بس ایو کنٹریز ایو انڈورس چائنہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو دکھا سکیں اگر اس میں اٹلی آیا تھا اور نکل گیا تھا اٹلی آ گیا تھا اور نکل گیا تھا اس سے پہلے یہ ملک آ گئے تھے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو بڑے ملک اس وقت یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جو سب سے ان کا زبردست زبردست جو پروجیکٹ چل رہا ہے بیلٹ اینڈ روڈ کا یورپ میں وہ ہنگری اور سربیا کے درمیان چل رہا ہے سربیا میں بہت پروجیکٹس ہیں بیلٹ اینڈ روڈ بیلٹ اینڈ روڈ یورپ میں یہ ہے نا ان کا یہ والا اگر محبم دکھا سکیں تو یہ اس میں سی پیک بھی ہے چائنہ پاکستان کوریڈور بھی ہے بنگلہ دیش چائنہ انڈیا انڈیا تو کہ نکل گیا انڈیا کو دعوت دیتی انہوں نے آنے کی بارات یہ اس سے پہلے گا میں پہ تو میامار ایکنومک کوریڈور پر یہ تو یہ سارا تو یہ یوریشیا لینڈ بریج ایکنومک کوریڈور اور پھر یہ سینٹرل ایشیا اور ویسٹ ایشیا اور یہ سارا لیکن میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں آپ کو بتا ہے انڈیا کو آنے کی دعوت دیتی انہوں نے انڈیا کو سی پیک میں آنے کی دعوت کچھ میں نہ رکھا جائے ان نے کہا نہیں آپ جائیں پاکستان تو ہوگا انڈیا سیپیک کا حصہ بننے کو تیار ہو گیا تھا اینیوے اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جو ہنگری اور سربیا کے درمیان جو ان کا ان کی جو ٹوین چل رہی ہے اور جو سارا ان کا پروڈجیکٹ چل رہا ہے وہ یہ تھرٹین سلائیڈ اگر ہم دکھا سکیں اس علاقے کی جو بہترین ٹوینز ہیں وہ چل رہی ہیں سربیا اور ہنگری میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یورپ کے اندر پریزنس یورپ میں پریزنس اگر دیکھ نہیں ہو کسی نے تو وہ یہ اسٹرن بہت بڑا یورپ کا حصہ ایسا ہے جو جو اسی طرح سے شاہین اگر ٹویل سلائیڈم دکھا سکیں شگائی کی چائنہ's first high rail speed road to یورپ ہنگری سربیا ریلوے پروجیکٹ ڈیل سائن یہ سائن ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد یہ آگے جا رہا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایک بڑی انٹرسنگ development ہے کہ اس وقت چائنہ کے پریمیر لیکن یہاں ایشو یہ ہے کہ کیا سیکٹری بلنکن واقعی جاہریت ختم کروانے کے بعد افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ چلے جائیں کیا تو یہ کہ آج رات تک کوئی جواب آجے گا حماس کے لوگ تو چلے گئے ہیں کائرہ سے بلکہ حماس کے لوگوں نے تھوڑا سا اس کے اوپر کائرہ سے اور قطع سے گلا بھی کیا ہے کہ آپ نے یہ جو ہے سارا اس میں روڈ میپ کیا ہے یہ تو آپ نے کہہ دیا اچھا وہ کہہ رہے ہیں ہم آہستہ ہستہ فوجوں کو نکالیں گے وہ کہہ رہے ہیں آہستہ ہستہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ رہا مالی چھوڑنے یا کیجی چھوڑوانے روڈ میں بھی ہے کہ دو ریاستی جو دو ریاستوں کو اعلان کب ہوگا دو ریاستوں کو اعلان کب ہو بیچ میں پھٹا ہو گیا پھر آپ نے کہا کہ اچھا جی نہیں ہے یہ نہیں وہ آپ ایک ڈیڑھ انانس کر دیں اور آپ ایک ٹائم فریم انانس کریں کہ اس تاریخ تک یہ سارے مطالبے ہم پورے کریں گے اور یہ بھی سارے پورے کریں گے اور اس تاریخ کو دو ریاستوں کا اعلان ہو جائے گا یعنی آزاد فلسطینی ریاست کا اعلان ہو جائے گا بات ختم ہوگی روڈ میں دینا میں ایک تاریخ دے دیں اب اب تاریخ دے رہے ہیں اتنے دن یہ ہوگا اتنے دن یہ ہوگا تو وہ تاریخ بھی دے دیں نا میں کہ جس تاریخ کو آزاد فلسطینی ریاست کا اعلان کیا جائے گا اور وہ انانس ہو آپ اسے انانس کر دیں اور باقی کہیں پر اٹی سیدھی چیز نہیں ہوگی کیا ہوگی بھئی آپ نے قیدی چھوڑنے ہم اور غمارے چھوڑنے آپ نے جنگ بندی کرنی اور فوجیں نکالنی اور کیا اس کے علاوہ تو کوئی ایشیو نہیں ہے تو یہ جو بھیج میں ہنگی پینکی آپ نے ڈالی ہوئی ہے کہ جی ایسے ہوگا تو یوں ہوگا تو اچھا یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو بڑی حیران کون بات ہے وہ یہ ہے کہ حماس کے کی لیڈرشپ کو اب آپ دیکھیں دنیا جو ہے وہ کیا کیا سوچتی ہے یہ جو ہے یہ حماس کی لیڈرشپ کے بارے میں ایکچولی بات ہو رہی ہے یہ میں آپ احرام ایجپٹ کا نیوز پیپر کوٹ کر رہا ہوں خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے ففٹین سلائٹ ہماس کی قیادت کو اور کچھ اور فلسطینیوں کا نام دے دی ہے انہوں نے بیسیکلی تو ہماس کی ہماس کے کچھ لوگ ہیں ان کو امریکہ نے اپنے ملک کی نیشنریٹی آفر کی ہے یہ ہماس کے لوگ کہہ رہے ہیں احرام جو ہے یہ پندرمی سلائٹ دکھا سکے انہوں نے بڑی محتاط خبر لگائی ہے لیکن میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا یہ کون سے لوگ ہیں پلسٹینینز انہوں نے کہا یہ ہماس کے لوگ ہیں امریکی کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو نکال کے ان کو آفر کرو ان کو یہاں لے ہو یہاں لائکہ بٹھا کے ان کو گل کپ پہ کھلاتے رو یہ اسرائیل کی جان چھوڑیں یا یا سن پر میں نے کہا یہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں اتنا پتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پلسٹینی ہیں کچھ ان سے اگر بات آ کے چلتی ہے تو ان کو رفیجیو بنا کے اپنے پاس دے جا کے سکون چہن سے وہ لڑے وہ لڑنے مرنے کو تیار ہیں اب دیکھیں نا یہاں تک معاملہ چلا گیا ہے اور بھائی پلسٹینین کون سے پلسٹینی کوئی غریب بچوں کو لے کے جانا ہے تو آپ لے جائیں یار وہ تو ابھی آپ کہیں وہ تو مر رہے ہیں بچارے آپ لے کے چلے جائیں نا سو دو سو پانچ سو بچے اٹھا کے لے جائیں امریکہ ان کو پالیں ان کی جو ہے وہ جن کے جو یتیم ہیں یہ جو خواتین بیوہ ہو گئی ہیں آپ لے کے چلے جائیں ساتھ ان کو ان کی دیکھ بال کریں بلکہ اثر میں تیار ہیں امریکہ میں ہزاروں انجیوز ہیں پوری دنیا میں تیار ہیں لیکن یہ جو بات ہے نا کہ ہم پلسٹینینز کو ریفیجی کا اسٹیٹس دینے کو تیار ہیں نیشنیلٹی کن کو کون سے فلسٹینیوں کو نیشنیلٹی اچانک نیشنیلٹی آپ کے دماغ میں آگئی ہے کہ آپ فلسٹینی بچوں کو اور یہ جو شہید ہو گئے ان کو نیشنیلٹی دینی ہے آپ نے کن کو نیشنیلٹی دینی ہے تو یہ وہ ایجپٹ کے جو لوگ ہیں وہ اس میں عجیب کہانی سنا رہے ہیں اور جوڑن والے کہہ رہے ہیں ہم سے بھی بات ہوئی ہم نے تو ہماری تو امت ہی نہیں بھی بات کرنے کی اور فلسٹینی تو اتنے غصے میں اس وقت اب مسئلہ یہ کہ یہ بائیڈن انتظامیہ کو وہاں پیچھے ان کی یونیسٹیز کے اندر اب وائلنس ہو گیا شروع پہلے قبضہ ہوا تھا کل آج علڑائی شروع ہو گئی یہ ان کو سیس جنگ جاہریت ختم کروائے بغیر اگر بائیڈن کی خبر آتی ہے نا بائیڈن روانہ ہو گئے واپس تو اس کا مطلب ہے پیچھے پھر ایک آتش فشہ ہے جو پھٹے گا پھر نا گارنٹی لے گا سیریہ نا گارنٹی لے گا سعودیہ ریویہ سعودیہ ریویہ نے تو بڑا سخت اسٹانس دیا ہوئے میں ان کے آج ان کے میں نیوز پیپر دیکھ رہا تھا کہ یہ نائن سلائیڈ عرب نیوز حماس افیشل انسسٹ دیکھیں نا ابھی عرب نیوز نے نکتہ نظر جو بیان کیا ہو نائن سلائیڈ حماس افیشل کہہ رہے ہیں کہ غزہ سیس وائر مضبی پرمننٹ اس کو پرمننٹ کرو بھائی مطلب آپ کیا ایک ہفتے کے بعد ہم دیکھیں گے اچھا ادھر ہو جائے بھائی مستقل جنگ بندی کرو اور ایک پلان لے کر آگے دو ریاست ہی حلکا اس میں کوئی مطلب کوئی تک بنتی ہے نہیں جی ہفتہ نہیں دس دن نہیں بیچ دن نہیں اچھا بھی دیکھیں گے آلات دیکھیں گے آگے سیس وائر کریں تاکہ عرب ملک جائیں وہاں پہ عرب ملک کیوں جائیں گے وہاں پہ مجھے بتائیں نا عرب ملکوں کی فوج وہاں پہ ہے نہیں اسرائیل کی فوج بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پہ گولہ باری ہو رہی ہے تو عرب ملک بچ میں کیوں جائیں گے وہ یہ سارے ملک تیار ہیں یہ نکلیں گے تو بات ہوگی نا اب وہ پیچھے رولہ پڑا ہوئے اور اگر یہاں سے بائیٹ نہیں جائے اچھا یہ دبان دیکھ رہے ہیں چائنہ میں کہ ہم سیس وائر کروائیں گے چائنہ نے بھی حماس کو فتح کو بلا کے وہ بات وہی ہے کہ سیس وائر ہوگا وہی بات جو پیرس ایکارڈ کی تھی اب جناب نتنیہ وہ پھر ہٹ جاتے ہیں نہیں ہم تو رفا پہ کریں گے آپریشن ہم تو یہ کریں گے وہ کریں گے تو میرا خیلی خیال ہے کہ یا تو اچھا وارنٹ اپنے نکلے وہ ابھی تک کلیر نہیں ہوا کہ وارنٹ ان کے واپس ہوئے نہیں ہوئے وہ خفیہ وارنٹ ہوتے ہیں سر میں وہ خفیہ وہ وہ بھی کچھ پاکستان جیسے وارنٹی ہوتے ہیں مطلب بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہیں گیا مطلب پرچہ کٹا ہوا ہے اب وہ نتن یاو تلاش کر رہے ہیں کہ میرے وارنٹ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تو وہ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ یہ معاملہ تو ان کو صحیح کرنا پڑے گا اور اس میں دیکھیں یہ جو میں نے آپ سے بات کہی نا کہ اب فردہ افورڈ نہیں کر سکتے اس کو جنگ بنتی کروائیں دنیا آگیا من کی طرف جائے نہ لوگوں کے اندر اتنی سکت ہے یہ ہمارے عقابلین بھی خدا کا باستہ رحم کریں اس ملک کے لوگوں پہ اب اس کو یہ بند کریں معاملات یہ دیکھیں ابھی گندم کے وہ ہرتال پہ چلے جائیں گے آٹھا مہنگا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اسے میں بلوک کر رہے ہیں بھائی مطلب لوگوں کے عصاب جواب دے رہے ہیں اس چیز سے نا اور عصاب کیا جواب دے رہے ہیں وہ پھر پھر وہ رٹ آہ ختم ہو جاتی ہے نا ریاست کی لوگ بات نہیں سن رہے ہوتے پہ تو اس میں درمیان میں ان کا جو قیسان اتحاد ہے جو بھی ان کے نمائن دیا ان کے ساتھ مذاکرات کر کے کہ بھائی مطلب اگر ان کو نقصان ہو رہا ہے تو آپ کہیں کیا نقصان حکومت بداشت کر لیتے ہیں ہم لے لیتے ہیں سارا گندم اٹھا لیتے ہیں اور ہم لوگوں کو مف روٹیاں باڑ دیتے ہیں خزانے آپ کہیں پیسے پڑھیں نا جو آپ ایاشیوں اللہ اللہ ان کا گندم لے لیں غریبوں کا اور کہیں کہ ہم مف روٹیاں دیتے ہیں ان کو بھی مار رہے ہیں گندم بھی سرڑا ہے واہر سے بھی کرپشن ہو گئی اتنی ساری مطلب ترقی کی راہوں پہ دنیا پاکستان دورڑا ہے ریپورٹ کچھ اور بتا رہی ہے لوگ اسے میں بند کرنے جا رہے ہیں اور لوگ کون ہے جنہوں نے ایٹی ایم نمبر لیے ہوتے کیا اور یہ باقی تو ملک پورا ایسے چل رہا ہے اب مصلاح یہ ہے کہ یہ آہ اس میں جو ہے وہ آہ دیکھنا سارا یہ ہے کہ یہ آہ میں آپ سے کہا نا آہ پریمیر سی جو بین کا دورہ بڑا امپورٹن ہوگا یورپ کا کیونکہ یورپ میں اس جگہ جا رہے ہیں دیکھیں بیلکنز بلکل یہ آپ سمجھیں کہ یہ نہیں ایک تو نیٹو ممالک ہیں سارے اور پھر یہ نیٹو ممالک میں ان کا خاص طور پر پریزیڈنٹ میکرون کا اس وقت مزبان بننا پریمیر سی جو بین کا میکرون نے بڑا یعنی پہلے تو وہ پیوٹن کے بہت قریب تھے پھر درمیان میں پیوٹن کے سے اختلاف ان کا ہو گیا اب وہ پیوٹن کے ساتھ تو شاید ان کی وہ بات نہیں بنی لیکن شی جی پنگ کو دعوت دیکھا گیا میکرون نے بہت بڑا ایک بہت بڑا سٹپ لی ہے کہ شی جی پنگ کو دعوت دے دی ہے فرانس آنے کے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے ان حالات میں یوکرین کی جنگ چل رہی ہے چائنہ امریکہ شی جی پنگ دورہ کر رہے ہیں وہاں پہ اور بیلٹ اینڈ روڈ کا اس کے بعد سرویہ جائیں گے ہنگری جائیں گے اس کے بعد اٹلی والے سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بتانے ٹھیک کیا غلط کیا الگ ہو کے اسے یہ تو مطلب ہے کہ یہ بڑے واقعات ہو رہے ہیں دنیا میں اب ان بڑے واقعات میں ایک تو یہ ہے کہ یہ جنگ پہلے ختم ہو یہ جاہریت ختم ہو یہ جاہریت اگر نہیں ختم ہوتی تو یہ پھیتی جائے جائے گی بدقسمتی کہ اس میں ریڈ سی کے شپنگ لینز انوالو ہوتی ہیں کبھی فلپینوز لے جاتے ہیں پکڑ کے پاکستانی پکڑ کے لے جاتے ہیں کبھی انڈینز کو پکڑ لیتے ہیں کبھی دوسرے آ جاتے ہیں وہ غریب غربہ ان کا کیا تعلق ہے یہ اوپر کی اتنی جیو پولٹک سے وہ جہاز پوری مطلب یہ ایشوز ریزول اسی وقت ہوں گے جب یہ سی سوائر ہوگا کمپلیٹ پرمننٹ سی سوائر ٹو سٹیٹ سولوشن اور یہاں آکے پھنس گئے میں نے کہا تھا نا کہ ایک دن کے لیے وہ سیر کرنے کے لیے چلے گئے تھے جارڈن ان کا ارادہ نہیں تھا جارڈن جانے کا جارڈن گئے سیر ویر کی انہوں نے کہا آج ہو جائے گا آج آگے اب آج سارے دن گزر گیا ہماس نے آج بھی جب ہماس ہماس والے کہتے ہیں ایک دو دن اور سوچیں گے اب ایک دو دن کیا یہ واپس لے جائیں گے کیا رکیں گے اور اگر رکیں گے کیونکہ اس میں نہ سعودی ری بھی اب انٹرسٹ لے رہے نا اس میں اب انٹرسٹ لے رہے ہیں نا اس میں کوئی دوسرا جو ملک انٹرسٹ لیتا ہے اس ملک کے ساتھ وضع خلافی ہو جاتی ہے سارا تیہ ہوتا ہے معاملہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتا چھے پھر فون کر رہے ہوتے ہیں بائیڈن لان سے ایجپشن پریزیڈنٹ کو کبھی قطر کے امیر کو اور وہ ادھر سے آتے ہیں تو پھر وہ ٹائن ٹائن پیچھ ہو جاتا ہے معاملہ تو میرا خیال ہے کہ اب سیکٹیب لنکن کا یہ ساتھوہ دورہ جو ہے یہ جائیں آہ تو جا کے یہاں سے کچھ کر کے جائیں وانا آگے جو امریکہ میں جو آہ وائلنٹ آہ شروع ہو گیا ہے یہ بڑی افسوس بڑی 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 پریشان کون بات ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر وائلنٹ شروع ہو گیا ہے انفورچنلٹی بڑی ڈیبیٹنگ سوسائیٹیز اور بڑے اچھے ان کے معاملات ان کی یونیورسٹیز کے یہ مجھے نہیں پتا کہ وائلنٹس جو ہے اتنی پولاریزیشن ابھی پولیٹیکل پولاریزیشن ہونی ہے جو میں بار بار کہتا ہوں ٹرمپ کے جب تک آریر شروع ہوں گی اور یہ فاریور وارڈس نئی چھیڑ دی انہوں نے اور یوکرین کا کیا بنے گا مجھے نہیں پتا بہت رڑائی ہو رہی ہو دیسہ و دیسہ کے علاقے میں خوب رشیہ وہاں پہ آہ اٹیک کر رہا ہے اور وہ جب تک کسی سپائر ہوگا مجھے نہیں پتا کہ اس وقت تک کیا صورتہ بنی ہوگی یوکرین کی اور باقی ملکوں کی تو دعا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے کہ یہ آہ جاہریت رکھے اور یہ جو ظلم ہیں اب چالیس ہزار ہو گئے ہیں کتنے ہزار ہو گئے ہیں بیچارے پلسطینی اور ان کے لیے یہ ملک پیچھ اٹنا شروع ہو گئے ہیں ملک پھر وہ چھوڑ دیں گے نا اپنے لوگوں کو اب آم کو کوئی درمیان میں نہیں آئے گا میں بتاؤں اگر اس میں سے اب اس میں دیکھیں کتر پیچھے اٹھا ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بیچ میں نام ہے یہ بیچ میں آہ ایجپٹ آیا بیچ میں تو ایجپٹ وہی آہ بات کچھ کرتا ہے نتنیہ کچھ کرتا ہے ہم تو رفا پہ جائیں گے وہ کہتے ہیں ہم امن واحدہ توڑ دیں گے جنگ شردیں گے کہتے ہیں ایسا نہیں جانتا جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ سیکرٹری بلنکن کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں سے جاریت ختم کروا کے جائیں اگر ختم کروا کے نہیں جاتے تو پیچھے میں نہیں جانتا کہ دنیا پھر یہ پورا خطہ کی طرح جائے گا جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرینس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کو اجازت دیجئے اللہ نگے پانچے ڈاکٹر صاحب اپنا دوستوں شداروں گرد و نواغ کے لوگوں کا سب خیال لکھے گا اللہ آپس